سہی محمد سلیم آمیر ہیں فیصلہ بات سے یہ کہتے ہیں حضرت جی آپ نے ایک پریام میں فرمایا تھا کہ حرم شریف میں غیر مسلم کا داخلہ اس لیے بند ہے کہ وہاں شیطان کو جانے کی اجازت نہیں لیکن حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کئی سو سال تک اس کی قبر پر موجود رہتا ہے اور آپ نے اس کا ذکر اپنے پریام میں بھی کیا تو جب کوئی مسلمان حج کے لیے وہاں جاتا ہے تو شیطان کہا ہے حد حرم میں وہ شیطان نہیں جاتا اور وہ شیطان دوسروں کو تنگ بھی نہیں کرتا وہ اسے ایک بندے کا ہوتا ہے اچھا جو بندے کے ساتھ رہتا ہے اس کا دوسروں سے کوئی لینڈ دین نہیں ہوتا ہے ساری عمر اسی کے ساتھ اسے گمراہ کرے یا تن کرے یا جو کرے وہ دوسرے بندے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ مر جائے تو اسی کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے ہزاروں سال زندہ رہے دوسرے کو نہیں چھڑتا یہ بات جو ہے منع ہے یہ اوہرال ابلیس اور اس کے چیلوں کی ہے چھیک ہے جو ہر ایک پیچھے پڑے ہوتے ہیں جو کسی کو پیتا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس شیطان کو بھی حرم میں داخل کی اجازت نہیں ہے بندے نے یہ حرم سے باری آنا ہے اچھا یعنی کہ اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے جب حرم شریف میں بنا چلا جاتا ہے اگر چھوڑانا چاہے تو آج کل تو نہیں چھوٹتی کیونکہ آج کل بڑا شیطان جو حرم میں پھرتا ہے کافر بھی جاتے ہیں صحیح مسلمانوں کے روپ میں سے ہی قادیانی بھی گھس جاتے ہیں صحیح کافر جب جائے گا تو شیطان تو اس کا کوریر ہے گاڑی جائے گی تو سواری کیسے نہیں جائے گی سواری کیسے نہیں جائے گی چھیک ہے